اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آپ کو اپنے چینل کا انٹرڈکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام ہے کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک اور اس چینل کے اندر مور دن فائیف ہنڈرڈ لیکچرز اویلیبل ہیں اور جن سبجیکٹس کے لیکچرز اویلیبل ہیں ان میں شامل ہے انڈسٹریل کیمیکل پروسس، انڈسٹریل سٹائیکومیٹری، کیمیکل انجینئرنگ، آرگینک کیمیسٹری، ماتھیمیٹکس اور اس کے علاوہ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ٹاپکس اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی کوسچن نمبر ایٹ میں نیوکلئر کیمسٹری کو ڈیفائن کرنے کیلئے کہا گیا ہے تو یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن موجود ہے نیوکلئر کیمسٹری کی ایک برانچ ہے اور یقیناً آپ میٹرک میں کیمسٹری کی مختلف برانچز پڑ چکے ہوں گے ان میں سے ایک برانچ نیوکلئر کیمسٹری بھی آپ نے پڑھی ہوگی تو یہ وہی نیوکلئر کیمسٹری ہے اور یہ ایک سب برانچ ہوئی کیمسٹری کی یعنی کہ مین جو چیز ہے وہ کیمسٹری ہے اور اس کی جو برانچز ہیں ان میں سے ایک نیوکلئر کیمسٹری بھی ہے تو اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے اس کے اندر جو ریڈیو ایکٹیوٹی ہے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے آپ شاید جانتے ہیں کہ جو ریڈیو ایکٹیوٹی ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک نیچرل ریڈیو ایکٹیوٹی ہوتی ہے اور ایک آرٹیفیشل ریڈیو ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس کو سینٹھٹک ریڈیو ایکٹیوٹی بھی کہتے ہیں وہ ہم خود سے اس کے اندر یعنی کہ ریڈیو ایکٹیوٹی پیدا کرتے ہیں کسی پروٹون یا الفا پارٹیکلز کی بمبارڈمنٹ سے تو اس کے علاوہ جو نیوکلئر پروسسز ہوتے ہیں ان کو بھی نیوکلئر کیمسٹری کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے لائک فیژن ہو گیا فیژن ہو گیا اور جو ہم انرجی حاصل کرتے ہیں نیوکلئر پروسسز سے ان تمام کو نیوکلئر کیمسٹری کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے کوسچن نمبر نائن میں پوچھا جا رہا کہ نیوکلئر فیژن کے بارے میں بتائیں تو سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو نیوکلئر فیژن کا پروسس ہے یہ فیژن کے پروسسز کا بلکل اُلٹ ہے وہاں پہ ایک ایلیمنٹ کو لے کے اس کو توڑا جاتا ہے اور مختلف پارٹس میں کنورٹ کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ مختلف پارٹس کو جوڑ کے ایک ایلیمنٹ بنایا جاتا ہے تو یہاں پہ کون سے پارٹس ہوتے ہیں وہ نیوکلئی ہوتے ہیں دو نیوکلئی کو جوڑا جاتا ہے اور ایک ہیوئر نیوکلس بنایا جاتا ہے اور جو دو نیوکلائی ہوتے ہیں وہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اور جو اینڈ پہ ہمارے پاس بنتا ہے وہ ہیویر نیوکلس جا کے بنتا ہے ان دونوں کے ملنے کی وجہ سے آپ یہاں پہ ڈائیگرام سے بھی اس پروسس کو سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک ہائٹروجن کا آئیسوٹوپ ہے ڈیوٹریم اور ایک اور ٹریٹم بھی ہے تو یہ آپس میں ملتے ہیں ان کو ملائے جاتا ہے اور اس کے ملنے کا پروسس جو ہے وہ فیوجن ہی ہے اس کے نتیجے میں بھی ہمیں انرجی حاصل ہوتی ہے اور ہمیں ایک بڑا نیوکلس حاصل ہوتا ہے جو ہیلیم ہے اور اس کے علاوہ نیوٹرون جو ہیں وہ بھی خارج ہوتے ہیں اور جو دونوں پروسس ہیں فیوجن اور فیوجن ان کے اندر انرجی اور نیوٹرون جو ہیں وہ دونوں میں خارج ہوتے ہیں اور باقی جو ان کے اندر ڈیفرنس ہے وہ آپ نے ان کی جو سپیلنگ ہے ان ورڈز کی وہاں سے یاد رکھنا ہے اگر ایک کو آپ یاد کر لیتے ہیں تو دوسرا اس کا بالکل اولٹ ہے کوششن پیپر میں ایٹ سے تھرٹین تک جتنے بھی کوششن ہیں وہ نیوکلئر کمیسٹری سے ریلیٹڈ ہیں اور اگر آپ مزید یورینیم کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس چینل میں یہ تین ویڈیوز یورینیم سے ریلیٹڈ موجود ہیں جن میں ان کے سورسز ہیں انٹرودکشن ہیں اس کے علاوہ ایکسٹریکشن اور ریفائننگ پروسس ہے اور اس کے علاوہ اس کی پروڈکشن اور فلوشیٹ بھی اویلیبل ہے